اسلام علیکم فرینڈز آرٹیسٹک مینٹور چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مینٹور جو آدینس اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کافی زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ یہ نیو نیو سوفیر آیا ہے ہمارے پاس 2019 ایڈ آبی نے لانچ کیا ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور کیا کیا مزے کے فیچرز انہوں نے دیئے میں ہیں دس جو ایمپورٹنٹ فیچرز جو مجھے لگے ہیں میں آپ کو وہ چیز سمجھانے جا رہا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اسی ویڈیو کے رائٹ باطم پہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اور ڈاؤن پہ ہی بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ٹیٹویل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ illustrator کی تمام classes میں نے اپلوڈ کر دی ہیں آپ اسے سیکھ سکتے ہیں اور photoshop کی classes میں دی رہا ہوں ابھی ابھی کچھ classes اپلوڈ ہوئی ہیں بائیس classes تو آستہ ستہ ڈیٹیل پہ میں training ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا ایک اور نیو چیز جو میرے چینل کی سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے بیس چیز یہ ہے کہ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے لیے ایک گفت میں نے رکھا ہے تو گفت میں اس کلاس کے انٹ پہ اناؤنس کروں گا دیکھتے رہیے یہ کلاس چلیں سٹارٹ کرتے ہمارے پاس option جو adopt 2019 photoshop میں انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے blending options کا blending options جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا ctrl j میں کر لیتا ہوں تو blending options exactly آپ کی اس جگہ پیار رہی تھی ctrl j کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ copy نکال لیں تو یہ blending options آپ کیا رہی تھی تو آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ blending options کی کیا انہوں نے جانا ڈیفرنٹ چیز تھی ہے اس میں یہ ہے کہ پرانے جتنے بھی versions تھے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ option نہیں آرہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ اس طرح change کریں تو ہمارے پاس نظر بھی آئے کہ یار کیا change ہو رہا ہے اور کون سا option ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس میں جو میں نیچے کرتا جاؤں گا وہ ہمیں ساتھ دکھا رہا ہوگا کہ ہمارے پاس option اس کو select کرنے میں کیا رہی ہے اس کو select کرنے میں کیا رہی ہے اس کو select کرنے میں کیا رہی ہے تو آپ اپنی مرضی سے images کو جس طرح آپ لوگ background کو merge کرنے کے لیے اور چیزوں کو merge کرنے کے لیے چیزیں use کرتے ہیں blending options use کرتے ہیں وہ ادھر سے آپ کو directly display ہو رہا ہوگا کہ آپ نے کیا چیز edit کرنی ہے اور کیا چیز کس طرح ہوگی تو یہ بہت زبردست feature ہے otherwise جو پرانے جتنے بھی version تھے اس میں کوئی بھی ایسا option نہیں آ رہا ہوتا تھا وہ جسٹ آپ کو بار بار ایک ایک اس طرح select کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کونس option کس کے لیے perfect ہے لیکن اس کے لیے 2019 میں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ کوئی بھی options اس میں select کر کے جو آپ کو feasible لگ رہا ہو آپ اس کو ok کر لیں تو best ہو جائے گا اور next جو option ہم لوگوں کو دے رہا ہے photoshop 2019 جو کہ second option top features میں آتا ہے وہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو frame کے through کر سکتے ہیں میں اس کے کسی بھی چیز کا frame بنا سکتے ہیں یہ میں drag and drop کر کے ایک image لے آتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ کے پہ frame آ جائے frame ایسے تو آپ arm select کریں گے جس طرح یہ میں نے image لے آیا تو اپنی مرضی سے آپ کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا اور چیزوں کو adjust کرنا پڑے گا تو پھر آپ frame کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسا بلکل نہیں ہے control delete میں کرتا ہوں اس کو اور اس میں بہت اوپشن ہے کہ آپ frame چیزوں کو کر سکتے ہیں frame مطلب کہ یہ ادھر آپ کے option آ رہا ہوگا frame tool کا جس میں جب آپ جو ہی اس چیز پہ جائیں گے تو آپ کے پاس option آ رہا ہوگا کہ frame tool کس چیز کے لئے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ image لہا کے رکھ سکتے ہیں میں اس پہ set کر لیا اور جسٹ جدنا مجھے frame چاہیے میں نے اس کو اس جگہ پہ لے آیا اب یہ کام کی طرح کرے گا کہ یہ میں نے frame بنا لیا یہ دیکھیں frame بن گیا ہے تو آپ میں فرض کریں یہ image 4 اس frame میں آ لیا تو اس frame میں یہ دیکھیں آپ کو کوئی بڑا چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے drag and drop کیا control alt z میں کروں گا اور پھر میں دوبارہ لا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جسٹ میں drag and drop کر رہا ہوں اور ہمارے پاس یہ والی option آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ image کا size آگے پیشے کرنا چاہتے ہیں آپ frame کو نہیں شیڑنا چاہتے ہیں صرف image کو شیڑنا چاہتے ہیں جسٹ image پہ left click کریں گے یہ ایک side پہ white white بنا ماہ رہا ہے اس کا ملک کے آپ کی image select ہو گیا control t میں کروں گا control t جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ transform کلی اس کو ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے پیچھے کروں گا frame ہمارے چاہتے ہیں نہیں ہو رہا لیکن زبردست طریقے سے اس سے اس نے adjustment کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں image کو نہیں شیڑنا چاہتا میں frame کو شیڑنا چاہتا تو جسٹ آپ نے اس پہ click کر لینا ہے یہ white lines اس چیز پہ آگئی آپ frame کو بڑا چھوٹا کر سکتا ہے یہ آپ نے frame بڑا کیا تو یہ آپ کی image بھی پڑی ہو گیا تو یہ بہت زبردست feature ہے next چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ content aware کی content aware جیسے کہ میں نے آپ کو content aware کی میں سمجھایا تھا content aware full tool تو اگر آپ نے نہیں سکھی تو میں اوپر top lines پہ میں دے رہا ہوں یا description پہ میں چلیں لنک دے جاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے content aware سیکھنا سانی ہو control j میں اس کی کر لوں گا جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا ہمیشہ آپ نے backup رکھنا ہے content aware کا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں جسٹ میں نے اس کی ایک roughly selection کر لی ہے فرض کریں یہ میں نے اس کی selection roughly ایک کر لی ہے selection اور میں just edit پہ جاتا ہوں اور content aware fill پہ جاؤں گا content aware fill پہ جب جاؤں گا تو یہ بہت زبردہ option ہے preview کا یا آپ کو preview دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو utilize کرنا ہے کیا کیا difference آ رہا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا مزا نہیں آ رہا لیکن ادھر آپ کے پاس ایک option آ رہا ہوں کہ brush کی brush means کہ آپ نے کون سا area select کر کے یہ لڑکی کی جگہ پہ لے کے آنا ہے جسٹ آپ نے اس جگہ پہ brush کر دینا ہے فرض کریں یہ match آ رہا ہوں کہ اس میں سے mix up ہو کے merge ہو کے آئے تو یہ ابھی searching ہو کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت زبردہ اس نے اس طرح opacity change کر کے آپ چیزوں کو utilize کر سکتے ہیں یا یہ چیزیں میں ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھاؤں گا just preview آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا فیچر ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا زبردہس فیچر ہے اوکے جب میں اس کو بے کر دا ہوں تو یہ آپ control ڈی کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا زبردہس طریقے سے اس کو content aware کو utilize کیا ہے تو next چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے color wheel color wheel کو ہم picture editing میں کیسے utilize کر سکتے ہیں وہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا color wheel کی option پہلے نہیں تھی تو next چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے color wheel میں ایک image لے لیتا ہوں اس کو drag اور drop کر دیا پرس کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ صحیح رہے اور باقی چیزیں میں unselect کر دوں اور اس میں color change کر کے mix up کر کے بڑا زبدہ image بنا دوں تو اس کے لئے میں selection tool پہ select کروں گا اس پہ میں نے select کر دیا selection tool پہ یہ quick selection tool جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا just آپ اس کو select as a subject کریں گے select as a subject کریں گے اس کا مطلب کہ photoshop اپنی مرضی سے اس کو best سا کر کے دے دے گا جو اس کی selection اس کے سامنے یہ جو چیز سبجٹ ہوگی اس کو select کر کے دے گا الگ سے اس کا اس طرح کر کے selection کر سکتے ہیں جو چیز remaining things ہیں لیکن یہ بہت عبردس technique ہے کہ آپ کو directly selection مل جاتی ہے photoshop سے اس 2019 کے version میں تو layer بنا لیں new layer بنا کے shift f8 کروں گا f7 کہ اس کی inverse selection ہو جائے تو color wheel tool وہ کس طرح آتا ہے آپ نے windows پہ جائیں گے اور color پہ جائیں گے color پہ جس select کریں گے تو آپ کے اس پاس یہ hue وغیرہ آ رہا ہوگا لیکن یہ جو new option آئی ہے color wheel کی بہت زبردس option ہے کہ آپ اس کو کو ادھر سے movement کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا white چاہیے کتنا dark چاہیے اور اس کی اپنی مرضی سے اس کو color کو select کر سکتے ہیں پرس کریں میں چاہا رہا ہوں کہ اس میں bluish type آ جائے یہ bluish آ گیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا dark کر دیا تو وہ اس جگہ پہ آ جائے گا تو دوبارہ میں اسی چیز پہ جاؤں گا اور اس کو میں selection کر لوں گا جب میں اس کو select selection کروں گا تو یہ selection آ جائے گی ہمارے پاس اور اسی کو select کر کے shift f8 f7 دبا دوں گا جب میں یہ دباؤں گا اور alt delete دباؤں گا alt delete دباؤں گا تو یہ ہمارے پاس blue color آ جائے گا اس طرح آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی اس کو تھوڑا سا آپ نیچے کرو گے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو آپ کی اوپر پر لیلیر ہے اس کو کچھ نہیں ہوا اور color wheel کے تھوڑھ ہم نے اسی کے ملتا جھلتا color جو ہے نا اس کو آرام سے adopt کر لیا اور زبردست طریقے سے کر لیا یہ option بالکل بھی نہیں تھی پرانے ورشت میں یہ بہت زبردست option نے انہوں نے دی ہے next چلتے ہیں option پر کہ artboards پر different artboards کو آپ export easily کر سکتے ہیں اور اور فرض کریں کہ یہ یہ image میں نے لے لی ہے اس پہ میں just click کیے رکھوں گا تو یہ ہمارے پاس option آ رہی ہوگی new artboards کی artboards میں ایک اور نیا بنا لیتا ہوں ہوں اور اس کو move طول سے select کر کے اس جگہ پہ لے آتا ہوں یہ اس artboards پہ آ گیا یہ اس artboards پہ آ گیا یہ layers والی پینل بھی artboards آ جائیں گے اس کو میں اوپر کروں گا یہ چھپ جائے گا فائل پہ export پہ جاؤں گا اور export کروں گا تو میرے پاس option خود بہ خود open ہو جائے گی کہ دونوں artboards کو آپ نے کرنا ہے یا ایک artboards کو آپ نے export کرنا ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ اس نے artboards کو لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو میں select کر کے export all کروں گا تو میرے پاس اکھٹے ہی artboards میرے export ہو جائیں گے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے سیمپل سی ٹیکنیک ہے next جو ٹیکنیک ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے horizontal distribution کی طول جو انہوں نے ایک extra دیا ہے وہ یہ ہے horizontal distribution تو چلیں چلتے ہیں next یہ horizontal distribution آپ کو سمجھانے کیلئے فرص کریں کہ میں ایک circle لے لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں میں spacing equal نہیں ہے میں اس کو overall select کروں گا تو یہ ایک option آ رہی ہوگی ہمارے پاس horizontal distribution کی یہ دیکھیں خود با خود اس نے horizontally distribute کر دی ہے جب آپ اس کو close جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو space ہے وہ equal ہے اگر آپ کو اس طرح چیزیں سمجھ نہیں آرہی تو technique بتاتا ہوں یہ دیکھیں ان کی space آپس میں equal ہے تو horizontal distribution کا بہت سا بہت سس tool انہوں نے دیا ہے یہ tool ہمارے پاس پہلے photoshop پہ چیز میں available نہیں تھا لیکن یہ چیز ہمارے پاس illustrator میں available ہوگی جن نے میری illustrator کی classes سکھی ان کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی horizontal distribution کیا چیز ہے جو next میں future آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو transform easily کر سکتے ہیں without pressing shift کی پرس کریں یہ ہمارے پاس ایک image ہے میں layers open کر لیتا ہوں اور ctrl j کر لیتا ہوں جب میں ctrl j کروں گا تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گی تو مجھے shift پرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح without shift press کیا ہے یہ جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہے اور آپ کے لئے کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر میں shift press کروں گا تو پھر یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے پیچھے ہو رہا ہے یہ چیز rectangle rectangle box یا کوئی بھی ایسی shapes کے لئے نہیں ہے جو کہ multiple shapes کو بنانے کیلئے چیزیں use ہوتی ہیں لیکن یہ vector file یا آپ کی images کے لئے option ہے without pressing shift کی آپ جانا آرام سے کر سکتے ہیں لیکن اب میں shift کی press کر رہا ہوں تو پھر یہ move کر رہا ہے اور transform ہو رہا ہے لیکن اگر میں shift چھوڑتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن image میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن image کے لئے اگر آپ select کرو گے ctrl j کرتا ہوں تو image کے لئے آپ without اس کے کام کر سکتے ہو آپ کو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے next جو چیز میں آپ لوگوں سمجھانے چاہ رہا ہوں وہ ہے text tool کے مطلق text tool اب فرض کریں کہ آپ text tool میں select کرتا ہوں اور میں ایک اس طرح click کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی مرضی سے اس نے کوئی بھی text لکھ کے دے دیا for example لیکن پرانے version میں سب کچھ be available نہیں تھا اور یہ ہی text کو اگر میں change کرنا چاہتا ہوں تو مجھے text پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے just move tool پہ select کر کے اس پہ double click کروں گا تو یہ automatically اس کی selection ہو جائے گی تو آپ کو text پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے just move tool سے double click کر کے آپ easily کوئی بھی text کا font یا کچھ بھی آپ change کر سکتے ہیں زیادہ مشکل بات نہیں ہے اور text کیلئے بہت زبردہ option ہے کہ آپ کے پاس یہ samples symbols خود بہ خود آ رہے تھے میں دوبارہ آپ کو text کر کے دکھاتا ہوں یہ خود بہ خود اس نے sample جو words بہ خود دے دی ہیں کہ آپ کے words کیسے لگ رہے ہیں اور کیا چیز رہی ہیں ورنہ فرحانے softwares میں آپ سمجھانے چاہتے ہیں چلیں چلتے ہیں اس کی طرف جو ہمارے پاس 9th option وہ top features کس طرح utilize ایک brush لے لیتا ہوں اور یہ ادھر ہمارے پاس symbols کی option آ رہے ہوگی یہ پہلے option ہمارے پاس نہیں available ہوتی تھی آپ کو preferences میں جا کے symbols کو open کرنا پڑتا تھا لیکن اس میں directly آپ کے پاس symbols کی option آ رہے فرض کریں کہ میں اس کا symbol دے لیتا ہوں اس کا count اور brush بھی اپنے چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنے زبردست طریقے سے یہ effect کر رہا ہے اور یہ بہت زبردست ہے کہ آپ کے پاس directly option آگئے symbols کی آپ کو کسی ایک چیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ color change کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ color change ہو رہا ہے تو اس طرح چیزوں کو utilize کیا جا سکتا ہے اور جو last option میں آپ لوگوں سمجھانے چاہتا ہوں کافی مزید کی option ہے کہ آپ کے پاس cropping کا option cropping اس کو میں تھوڑا سا hide کر لیتا ہوں cropping میں اس layer کو crop کا میں جاتا ہوں cropping کیسے حساب سے میں بتا رہا ہوں last option میں کہ یہ دیکھیں میں یہاں سے یہاں تک crop کرنا ہے اور جسٹ میں کسی بھی چیز پر سیلیکٹ کروں گا تو یہ crop کر دے گا لیکن پرانے version میں ایسا وہ نہیں تھا وہ ہمارے سے پوچھتا تھا کہ ہم میں باقی crop کر دوں یا نہ کروں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ جسٹ اس کو crop کسی بھی چیز کو آپ کرنا چاہیں گے آپ جسٹ اس پر crop پر لکھ کر لیں گے سیلیکٹ کریں گے اور یہ ادھر جسٹ اس لکھ کریں گے کسی بھی چیز پر آپ کلک کر لیں گے تو وہ چیز crop ہو جائے گی زیادہ مشکل بات نہیں ہے بڑا ایسی سا ٹول ہے تو یہ تھے ٹولز کافی مزے کے ٹولز ہیں میں نے کہا کہ آپ کو یہ چیز سمجھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سیکھنے میں بھی آپ کو پتہ لگئے کہ یار کیا کیا ایڈوبی فوٹو شاپ نیو چیزیں ہمارے لئے لے یہ کہا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ رو ہوں گا بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے ایک گفٹ میں نے کیا ہے ایڈوب 2019 فوٹو شاپ ہمارے پاس میرے پاس ابھی اس وقت میرے پاس سبسکرائبر میرے پاس سبسکرائبر میرے پاس سبسکرائبر وہ آکے میرے فیس بک گروپ میں مجھے بتا سکتا ہے اور میں اس کو پرسنلی ایڈوب فوٹو شاپ سی ایس نائنٹین جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ بہت زبردست فیچرز کے ساتھ تو یہ میں آپ کو اپنے گروپ میں دوں گا آپ جسٹ گروپ گروپ سیلکٹ کرنے کے لئے آپ لوگ جسٹ آرٹیسٹک مینٹور فیس بک پر سچ کریں گے تو گروپ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ میرا گروپ ہے جس میں میں تمام کلاسز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ نے جسٹ جوائن کرنا ہے گروپ کو اور ایک پوسٹ بنا کر مجھے بتا دینا ہے کہ آپ کو سوفیئر چاہیئے تو میں آپ کو سوفیئر اویلیبل کر دوں گا اور اسی ویڈیو کے ڈاؤن باٹم پر میں ڈسکرپشن پر لنک دے رہا ہوں آپ ڈریکٹ لی جائیں اور گروپ جوائن کریں مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادین اس کو انشاثت دیجئے اللہ حافظ جوائے 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 جوئے جوائے بال wellness جوانے جوائے ساتھ جوائے موسیقی